شمسی بیٹری کی انوکی صفائی زندگی بھر کے لئے چھٹکارہ حاصل کریں پرانی بیٹری کو دوبارہ بنائیں نہیں جیسی بس یہ کام کر لیں بیٹری کو چلائیں سالوں سال انتہائی آسان اور زبردست طریقہ بیٹری کے زنگ کو صاف کرنے کا آسان طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے آپ لوگ میریوٹیوب فیملی اللہ سے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کلیننگ اینڈ آرگینائز ویڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں آج آپ کو بتائیں گے بیٹری کی صفائی کس طرح سے کریں گے گھر میں سالوں سال آپ لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی باہر جانے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ یہ کام گھر میں ہی آسانی سے ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ رہے اتنی گندی بیٹری ہو چکی تھی کافی ٹائم ہو گئے تھے اس کی نہیں اس کو نیڈ اینڈ کلین نہیں کیا تھا صفائی نہیں کی تھی بس باہر لے جانا پڑتا تھا اس کو صفائی کے لیے ہر مہینے ہر پندرہ دن میں اس کی صفائی ہوتی تھی وارٹر چینج ہوتا تھا اس کا پانی لیکوٹ چینج کروانے کے لیے جانا پڑتا تھا اور اس کو صفائی کروانی پڑتی تھی لیکن جانے کے لیے بھی ٹائم چاہیے باہر تو اس لیے اب ہم لوگوں نے کر دیا چھٹکارہ باہر جانے کی ہوگے چھٹی آپ کریں گے جو بھی وہ کریں گے اپنے گھر میں ہی صفائی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ کام میں کرنے لگی تھی میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی میں شیئر کر دوں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ تو یہ بہت کام آنے والی ٹریپ این ٹرکس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے چاہے سولر بیٹری ہو یو پی ایس کی ہو یا گاڑی کی ہو سب کی صفائی اسی طرح سے ہوگی تینوں بیٹری ہو کی صفائی اسی طرح ہوگی جس طرح میں نے کی ہے اور نئے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کی بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن بہت وقت آپ کو مل سکے ایسی پیاری پیاری یونک ویڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی مل جائے ویڈیو اچھی لگے تو لائک سرور کیا کریں پیارا سا کومنٹس دیا کریں یہ آپ لوگ کی طرح سے محبت ہوتی ہے اور ہماری اس لفظائی ہوتی ہے تو بس آئیے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلیننگ اس طرح سے ہم کریں گے یہ ہم نے بیٹری اتار لیے جہاں اس کی جگہ تھی وہاں سے اتار کے ہم نے دوسری جگہ رکھ دی سفائی کے لئے ظاہر ہے اس کو صاف کریں گے تو تھوڑا گن تو ہوتا ہے یہ گن بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ڈسٹ اتنی تھی یہ ڈسٹ ایریا ہے بہت زیادہ تو روزانہ اس کی ڈیلی سفائی کرنی پڑتی ہے ڈسٹ کی ڈسٹنگ کرنی پڑتی ہے اور بیٹری کی جو سفائی کرنی پڑتی ہے وہ ہر پندرہ دن بعد ہر تیس دن بعد لازمی کیا کریں چیک کیا کریں اس کا پانی کم نہ ہو ورنہ پھر یہ کام صحیح نہیں کرے گی تو اس طرح سے بس میں نے یہ وارٹل لیا ہے پانی کا سپریے لیا ہے سپریے سے اچھا سا اسکو ہم نے سپریے کر دیا اور برش کی مدد سے جو بھی آپ کی پاس آویلے بھی لو ٹوٹ برش ہوتے ہیں ٹوٹ برش خراب ہو جاتے ہیں اور اس کو ری یوز کس طرح سے کریں اسی طرح کریں گھر کی کلیننگ کے لیے بہت کام آتے ہیں برش تو یہ برش لے لیا اس سے میں نے اچھے سے اس کو ساف کر لیا بہت ڈسٹ نکلی تھی بہت زیادہ یہ خراب ہوئی تھی بیٹری اور بہت زیادہ اس کے اندر گندگی تھی دیکھ رہے ہیں آپ کتنی گندگی نکل لیا پھر اس میں یہ جو سائٹس میں جہاں ہم کلپ لگاتے ہیں بیٹری کے اس میں زنگ بھی لگ گیا تھا تو زنگ ساف کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے وہ ہے لیمن لیمن بھی خراب ہو جاتے ہیں کافی دنوں کے رکھے رکھے لیکن ہم کیوں اس کو ریجیکٹ کریں کیوں اس کو ویسٹ کریں ہم اس کو استعمال کریں گے ان چیزوں میں اپنی گھر کی کلیننگ کے لیے تو یہ میں نے لیا ہے لیمن لیمن کے ٹو پیسز کر دیئے اور اس کو ہم لگائیں گے زنگ والی جگہ پہ بس یہ دیکھیں یہ لگا رہے اچھا سا لیمو کی ہی مدد سے ہم لیمو کے چھلکے کی مدد سے سات میس کے اندر رس بھی ہے اس سے ہی ہم اس کی رگڑائی کریں گے خوب اچھی طرح سے اس کو رگڑیں گے تاکہ نیڈ اینڈ کلین ہو جائے تو یہ بیٹرین ٹپ ہے میری بیٹرین ٹپ سے جو میں use کرتی ہوں اور یہ میں کچن میں بھی use کرتی ہوں لیمن تو یہ بہت کام آنے والی چیزیں ضرور اسی طرح سے اسی کو کلیننگ کو جیسے میں نے کیے اسی کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیٹری بھی پرفیکٹ نیڈ اینڈ کلین ہو جائے گی اور آپ مجھے اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھیں گے کہ یہ کام بھی گھر میں آسانی سے ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست نیڈ اینڈ کلین بیٹری ہو گئی آپ بلیف کریں جب یہ پوری کمپلیٹلی نیڈ ہو گئی تھی صاف اتری ہو گئی تھی تو ہم نے اس کو کلپ لگایا ہے دوبارہ سے اس کی جو سولر بلگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے الگ ہوتے ہیں اس کا فین بھی الگ ہوتا ہے سولر کا جب ہم نے اس پہ لگایا ہے تو اتنو زبردست سٹارٹ ہوا ہے پہلے تو بہت سلو سلو چل رہا تھا فین بھی اور لائٹ بھی بہت دیم جل رہی تھی جب اس کی ہم نے نیڈ اینڈ کلین کیا ابھی آپ ہن کا واتر بھی چینج کریں گے پانی چینج کریں گے پانی اس کا بہت کم تھا تو پانی بھی اس میں پورا ہونا چاہیے تو جب یہ چینج کیا ہے تو آپ یقین کریں کہ اتنا زبردست فین چل ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ سے بھی اب اوف اس نے بہت زیادہ تیز کام دیا ہے اور یہ دیکھیں اور پانی میں نے کون سا ڈالا ہے پانی آپ کو ایسی کا ڈالنا ہے آپ کے اگر میں ایسی ہوگا نہیں ہو تو آپ پھر باہر سے پانی ملتا ہے بیٹری کا الگ سے وہ لاکے ڈالیے گا تو میں نے یہ ایسی کا پانی لیا ہے اچھا سا اس کو میں نے چھان لیا تاکہ اس میں کوئی ڈسٹ وغیرہ نہ ہو کنکر نہ ہو جو ہماری بیٹری کو خراب کر دیں تو یہ میں نے پانی اس میں ڈالنا ہے بلکل اتنا ہی ڈالنا ہے جہاں تک بیٹری کا نشان ہوتا ہے جہاں ایرو ہوتا ہے اتنا ڈالنا ہے پانی کو زیادہ اباف بھی نہیں کرنا زیادہ آؤٹ بھی نہیں کرنا یہ بہت زیادہ بھر جائے پس اس نشان تک ڈالنا ہے اب ہم اس کی کرنے لگیں سائٹس کی صفائی دیکھیں کتنی گندی ہو رہی یہ سائٹس سے بھی یہ بہت زیادہ گندی ہو گئی تھی اس کو میں ٹوت برش کی مدد سے اس طرح سے ہم اس کو کلین کریں گے پھر کپڑے کی مدد سے ساف کریں گے تو یقینا یہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی میری یہ جو میں نے گھر میں ہی ساف کی ہے بیٹری کو کلین کیا ہے گھر میں بہت اچھی لگی ہوگی یہ آپ کو ویڈیو تو پلیز ضرور لائک کریے گا ضرور اس ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈ میں ضرور شیئر کریے گا ایسی پیاری پیاری ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں جو لوگوں کے کام آنے والی ہو تو یہ گھر میں ہی ہم لوگوں نے ساف ستری کر لی اس کو بہترین ایسا لگ رہا جسے ابھی نیو برانڈ خرید کے لائے ہوں بہت زبردست اس کا ریزلٹ تھا بہترین فرسٹ کلاس اس بیٹری نے ریزلٹ دیا جسے ابھی نیو خرید کے لائے اب اس کی جگہ ہم ساف کر رہے ہیں اس کی جگہ بھی کافی گندی ہوئی تھی اتنی ڈرسٹ لگی ہوئی تھی اتنے جالے لگے ہوئے تھے اس کی جگہ پہ کیونکہ کافی ٹائم سے اس کو ساف نہیں کیا تھا تو آپ سپری لیں گے پہلے ہم نے اس کی مٹی ساف کر لیا اب سپری کی بوٹل سے ہم اس پر سپری کر دیں پھر ہم ہم نے ایک گھر پہ ہمارے پاس لکیویٹ ہے ہنڈ ووش یہ آپ ہلکا سا سپری کر دیں کیونکہ یہ جگہ بہت گندی ہوئی ہے پھر کوئی بھی برش لے لیں کپڑے دھونے والا برش لی ہے اس کے اندر یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا سا اس میں سفائی دے گا بہت اچھا سا میڈن کلین ہو جائے گا اس کی مطلب سے میں نے اس کو رگڑا ہے اور بار بار سپری بھی کرتے رہے تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو جائے سر دیا ہے آپ کو پتہ ہے تو جلی اللہ دیئے پانی بھی ڈرائی ہو جاتا ہے تو بس اسپری کرتے رہے اس طرح سے جگہ کو بھی میٹ کریں تاکہ ہم نے جو بیٹری اپنی اتنی محنس سے سافت تطری کیے تو اس کی جگہ بھی ساف ہونی چاہیے تو بس بہت زبردست یہ کام ہو گیا تھا یہ بیٹری بھی ساف ہو گئی اس کی جگہ بھی ہم نے کلین کر دی اور بہت پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے دل بھی بہت خوش ہو رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا ہے اور باہر جانا پڑتا تھا باہر جانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے اس وئے سے کافی ٹائم سے ہی خراب تھی تو یہ بیٹری آپ لوگ کے سامنے ساف کیے کتنی گندی ہو رہی تھی یہ جگہ بھی کتنی گندی تھی کتنی ڈسٹ ہو رہی تھی اتنے جارے لگے ہوئے تھے دیکھیں کتنی نیڈ اینڈ کلین ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ہو گئی ہے بس اس کے اوپر ہم نہیں ہیں شیٹ رکھی ہے گرین شیٹ رکھی اور بیٹری کو لگا دیا ہے پھر اس کے کلپ اپنی اپنی جگہ پہ لگا دیئے اور اپنی جگہ پہ سیٹ کر دیئے ماشاءاللہ اس سے بہت زبردست لائٹ بھی جلی ہے اور اس سے فین بھی اچھا ہون ہوئے بجلی نہیں ہوتی اکثر علاقوں میں نہیں ہوتی ہے تو یہ بہت زبردست کام کرتی ہے بیٹری تو سالو سال چلنے والی بیٹری ہے اور جب آپ اس طرح سے نیڈ اینڈ کلین کریں گے تو یاد رکھیں کہ سالو سال چلے گی آپ کی زندگی کے لیے بہت آسان ہو جائے گا سارا کام تو کیسی لگی ضرور بتائے گا پیارے پیارے سے کومنٹ دیجئے گا مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا ملیں گے کسی اور اور ریمیڈی ریسیپی کے ساتھ اور کلیننگ کے ساتھ جب تک رکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال بس اتنا ہی کہنے جیئے اور جیئے نیتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو فور ووچنگ تینکیو فور سپورٹ فی امان اللہ اللہ نکے باندھو گے